یہ حبیب نگر پیس ہے جہاں پہ ہم لوگ کمپلین دینے کے لیے آئے ہیں سارے ہم مصطفی غلام ہیں ہمارے نبی کے گستاقی میں ہر کوئی اٹھرا کچھ نہ کچھ بتائے جاتے جارے ہم کسی بھی مذہب کے لیے ہم کبھی دن کسی بھی مذہب کا ہم مزاق نہیں اڑائے کسی بھی مذہب کے لیے ہم لڑے نہیں ہم قانون کے دائرے میں رہ کے ہم اتنا ہی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ گستاقی رسول ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائیں ہمارے مال ہماری جان ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اگر یہ نہیں رکیں گی تو صرف ابھی تو آدمی نکلیں جب ہم جیسے عورتیں نکلیں گے تو دین نہیں لگے گی بگڑنے کے لیے ہم آج بھی قانون کے دائرے میں ہم پردے میں رہ کر ہم لڑائی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ یہ لڑائی کو ہم جاری رکھیں گے جب تک جاری رکھیں گے جب تک کہ کوٹ کا فیصلہ ہمارے لئے نہیں آتا کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد میں ہم لوگ سکون جنین لیں گے اور ہمارا آرام سے سویں گے تب تک ہم آرام نہیں کریں گے اور ہم جنگ جاری رکھیں گے آج ایک کمپلین دے رہے ہیں ہم اگر ہمارے پھر دس دن کے اندر ہمارے ریپورٹ آئی ہاں بھئی آپ کے حق میں ہوا ہے فیصلہ تو انشاءاللہ ہم ہمارے گھروں میں رکھیں گے جب تک ہمارے گھروں میں ہم رکھیں گے نہیں ہم جاری رکھیں گے یہ جنگ انشاءاللہ یا ایک ہماری جنگ نہیں ہے یہ سارے عالم کی امت کی جنگ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جنگ ہے اب میں ہمارے آخا کے بارے میں گستاخ رسول کیا ہے اور اس کو ایک ہی سزا ہے سزا موت ہم متبلہ کرتے ہیں ہم خانون سے اور خانون کے دائرے میں رکھتے ہیں ہم اتنے ریکلیس سے بتا رہے ہیں کہ آپ سزا جب سنا رہے ہیں تو سزا موت سنائیے کہ دوسری بار کوئی نہ اٹھ سکے گستاخی نہ کر سکے پھر بھی ہم وہ نہیں بورے ہم ایک ہی بات بورے سزا موت سنائیے اور خانون کے دائرے میں سنائیے اگر کوئی ہمارا آدمی اٹھ کے بور رہا ہے آپ کے کسی بھی مذہب کے بارے میں تو ہم کو بتائیے کسی بھی مذہب کے بارے میں بولتے ساتھی آپ لوگ فٹا فٹا جاتے ہیں ایسا بولے اعلان کرے فلان کرے ہمارا کوئی بھی آدمی آس تک نہیں بولا ہم سارے لوگ ایک دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں ہم بتائیے کیا گناہ کرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم ہم سے آپ کی دنیا ہیں آپ سے ہماری دنیا نہیں ہے یہ یاد رکھئے آج میں ایک ہوں مگر میرے پچھے سے ہزاروں ہیں جو آ کے ٹھہریں گے تب آپ کیا جو آپ دیں گے خانون سے ہم آج پھر ایک بار ریکسٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے کئی بار ہوا ہے کئی بار بولیں ہم برداشت کریں ہیں آپ برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ اس کی جنگ ہماری جاری رہے گی اگر خانون کے دائرے سے ہم بہت آسانی کے ساتھ چلیں گے اور بھی خواتین کو آپ جا دیں گے میں سارے خواتین کو یہی جواب دوں گی کہ یہ غستاخِ رسول ہے ہم غلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلو گھر کے باہر ہماری جنگ ہے یہ ایک کی جنگ نہیں ہے ہمارے قائدین کی جنگ نہیں ہے ہمارے قائدین ایک جنہیں ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں دارو سلام میں ہم سارے امتِ رسول کے غلام ہیں ہم سارے خواتین کو ایک ہی جواب دیں گے نکلو اپنے گھر سے اور جنگ جاری رکھو جب تک کہ اس کو سزائے موت نہیں ملے ہمیشہ کمپلینڈ شکایت دوتی جزا رہی ہے انسلٹنگ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بیہور مطلب اسی طرح سے جو ہے ابھی بھی ابھی بھی جو ہے اسی طرح سے جو ہے شکایت درش کرنے کا جو ہے بار بار کا سلسلہ یہ ختم کر دینا بہتر رہے گا ہم کو خانون سے ہندوستان کے خانون عدیہ پر پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے ساتھ اور جو ہے بلکل انصاف ہوگا اور میں سی ایم ریون ترڈی صاحب اور سی وی آنن صاحب اور ڈی آئی جی صاحب سے یہ جو ہے بلکل امید کرتا ہوں کہ جو ہے التجا کرتا ہوں ان سے کہ اس کے خلاف جو ہے اس قصطاف کے خلاف سخت سے سخت صدا دی جائے ہندوستان کے ہندوستان کے علاوہ سارے عالم مسلمانوں میں جو ہے غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت تھی وہ ہمیشہ جو ہے امن کا پیغام دیئے ہیں بلا مذہب و ملہ جو ہے امن کا پیغام دیئے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی شخصیت تھی ہمیشہ جو ہے امن کا پیغام دیئے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کی صفت پر جو عمل کرتے ہیں ہم صبر کے ساتھ میں جو ہے خانونی طریقے سے جو ہے ہم جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں خانونی طریقے سے جو ہے ہم اس کو جو ہے ہمارے کو عدلیہ پہ خانون پہ ہمارے خانون پہ اور پولیس پہ پورا بلکل مکمل احتماد ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے اب کی بار جو ہے برابر پورا جو ہے انصاف ہوگا انشاءاللہ ہمارا صبر کو جو ہے ہم چھوٹنے سے پہلے جو ہے ہم کو انصاف کی امید ہے انشاءاللہ جو ہم کو ہندوستان کی عدلیہ پولیس اور محقم وزیر داخلہ اور سبھی سے جو ہمارے کو سمیدھان کے ساتھ جو ہے خانون کو فالو کریں گے اور جو ہمارے کو انصاف کی جو ہے غ میں ملتا جنی